اللہم صلی اللہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 و وَيَوْمَعِذِنْ يَفْرَهُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَنْ يَشَعَوْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ صلوات صلوات اللہ وحمد اللہ وحمد اللہ وحمد ازان محترم اسوہِ کاملہ کے عنوان پر یہ دوسری تقریر آپ کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے میں نے گودشتہ کل جیسے آپ کی خدمت میں اپنے معروضات کو پیش کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ تین روزہ برنامہ ہے اور اس کو منصوب ہی کیا ہے اس ہستی سے کہ جو اپنے اعتبار سے فاضلہ ہے اپنے اعتبار سے کاملہ ہے ہم ان قدر کی سعاتوں کو اپنے لیے وجہ نجات سمجھتے ہیں اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو نعر جہنم سے بچا لے جائے گی یہ نعر جہنم سے چھڑا لے جائے گی یہ وہ ہستی ہے کہ جو ہر اعتبار سے ہماری محافظت پر معمور ہے ایسی ہستی کے لیے اگر زندگی میں کوئی موقع میسر آئے اور ہم کچھ سعاتوں کو ان کے حوالے کر دیں اور اس دعا کے ساتھ کہ شہزادی محشر میں ہمیں فراموش نہ کیجئے یہ ادارے کی توفیقات ہیں میں سمجھتا ہوں اور اس میں نہ صرف یہ کہ توفیقات ہیں بلکہ ایک ہمت ہے کہ جس کے تحت انہوں نے تین روزہ اس پروگرام کو تشکیل دیا اب تو وقت یہ آ گیا کہ بمشکل تمام ایک دن گفتگو ہوتی ہے چجائے کے تین روزہ پروگرام دعا ہے کہ میں اس کے لیے تو قاترقہ نہ شکریہ آدھا کر سکتا ہوں نہ مجھے کوئی حق پہنچتا ہے مگر اس حمت کو میں چاہتا ہوں کہ نصر بھی ہے کہ باقی رکھا جائے اس لیے کہ صحیح معنی میں اگر انسان اپنے ابو جد کو پہچاننے لگے تو اس سے بہتر سعادت انسانی کے لیے کوئی شئے نہیں ہے یہ قاسطور پر اپنے مجموع میں کہنا آسان اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو منصوب کر رہا ہے اسی ذاتے والا صفات سے تو جہاں نزبتیں وہاں تک پہنچ رہی ہیں اور اس دروازے تک جا رہی ہیں تو لہٰذا میں خواہش یہ رکھتا ہوں اور میری تمنا بھی یہی ہے کہ جب کبھی موقع ملے تو شہزادی کے ذکر کو باقی رکھا جائے اور ذکر کو باقی رکھتے ہوئے ان کے خوشی اور ان کے غم کو خاص طور پر ملہوز خاتر رکھا جائے یہ نہ ہو کہ ان کی خوشی میں غم کو شامل کر دیا جائے اور ان کے غم میں اپنی خوشی کو داقل کر دیا جائے یہ نہ ہو اس لیے کہ آپ کے مراجع کے بڑے اہم ترین اس تعلق سے بیانات اور فتاوہ موجود ہیں کہ شہزادی کونین کے تعلق سے یہ تقاضہ ہے آپ کے مراجع کا آپ کے مفکرین کا آپ کے معلمین کا کہ ان کے خوشی اور ان کے غم کا خاص خیال رکھا جائے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فی زمانہ اپنے اپنے طور پر مجلسیں ہو رہی ہیں محفلے ہو رہی ہیں مگر اس میں اس اہم ترین شے کو ملحوظ قاتر نہیں رکھا جاتا کہاں جذبات داقل ہونے چاہیے اور کس طرح سے ہونے چاہیے ظاہرے آپ سے بہتر کون جانتا ہے مگر وہ جذبہ جو عقل سے آری ہو اسے جذبہ نہیں کہتے بلکہ اس کو ہوا و حوص کا غلبہ کہتے ہیں یہ بہرحال ایک پوری سوچ ہے اور یہ پوری فکر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں نے کل کی تقریر آپ کے سامنے ظاہر ہے پوری کی پوری رکھ دی ہے اور اس توقع کے ساتھ کہ اگر کوئی چھوٹا فکر میں کمی پا رہا ہو تو اپنے کسی بڑے سے رجوع کر لے اور بڑے کو کہیں کوئی تشویش ہو تو وہ مجھ سے بات کر لے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک ایسے یعنی اگر میں آپ ذکر کروں شخص اور ایسی ہستی کو حوالہ بنا کر گفتگو کی ہے کہ جس کو آپ حکیم الامت کے نام سے جانتے ہیں شاعر مشرق کے طور پر پہچانتے ہیں ان کو آپ بسند ڈاکٹر کہتے ہیں ان کے حوالے میں معباد الطبیعہ دریران کا حوالہ دیتے ہیں ان کے تعلق سے آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ کس حد تک ایک روحانی شرف تلمز رکھتے ہیں فرید الدین اتار کے ساتھ جامی کے ساتھ سعادی کے ساتھ حافظ کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں ظاہرے کوئی یہ نہ لیکچر کی نوعیت ہے نہ یہ آپ کو بٹھا گیا کسی بات کو سمجھانا ہے مگر دہرا رہا ہوں اس لیے کہ ذرا صاحب نگاہوں میں اپنی ان باتوں کو خاص طور پر داقل کیجئے اس لیے کہ اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے کوشش پوری ہو رہی ہے آج بھی کوشش ہو رہی ہے میرے پیش نظر سارے نسخے موجود ہیں اقبال کے اور میں بہت ہی تمنان سے کہہ سکتا ہوں کہ خاص کوشش ہو رہی ہے اور وہ کوشش کرنے والے کوئی اور نہیں ہیں خود ذمہ دار ادارے کوشش کر رہے ہیں جو اقبال کے نام پر اکیڈمیز بن رہی ہیں جو اقبال کے نام پر انسٹیٹیوشن تشکیل دیے جا رہے ہیں وہ خود کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کے کلام سے اس تذکرے کو منہ کر دیا جائے خالی کر دیا جائے تو ان سے صرف گزارش یہ ہے کہ بدن میں سے جب روح نکل جاتی ہے تو جسم سڑنے لگتا ہے جسم بچتا نہیں ہے لہٰذا اپنی فکر کو درست کرنے کی ضرورت ہے یہ وہ روح فکر اقبال ہے جس پر اقبال کا پیکر قیامت تک قائم رہے گا لیکن اگر کہیں تعصب تعصب اور عصبیت جگہ لے اور یہ کہے کہ نہیں ہم تو اس ذکر سے اس فکر کو خارج کر دیں گے تو ایسا اقبال کسی کام کا ہی نہیں ہے میں بہت ہی ذمہ داری سے اور احتیاط سے یہ جملے ادا کر رہا ہوں کل کی تقریر سے اگر کچھ مستعار لوں تو اس میں تہلی چیز جو میں آپ سے کہوں کہ اپنے تمام تر موضوعات کو معین کرنے والا اقبال یہ شاعری کوئی ایسا نہیں تھا کہ سن پندرہ یا سترہ میں شروع ہوئی ہے بہت پہلے سے بچپنے سے لڑکپن سے شیرگوئی میں کمال حاصل کر چکے تھے انیس سو چار اور انیس سو پانچ میں تو مغزن میں ان کا کلام چھپ رہا تھا بانگے درہ کی پوری نظمیں سامنے آ چکی تھی مگر جب اقبال نے چاہا کہ اپنے آپ کو پہچنوائے اپنے آپ کو منوائے تو یا اسرار خودی کو اولین کلام کے طور پہ پیش کیا یا رموز بے خودی کو اپنے کلام کے طور پہ پیش کیا سن پندرہ اسرار خودی جس کے لیے کہا سیکریٹس آف دا سیلف یہ ٹائٹل دیا ہے ظاہرہ کہ آپ کے ترجمہ کرنے والوں نے اور رموز بے خودی مسٹریز آف دا سیلف لیسنس یہ ٹائٹل دیا ہے پھر ترجمہ کرنے والوں نے یہ آپ کے سامنے میں اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ سن پندرہ میں ایک کلام چھپ رہا ہے اسرار خودی کے نام سے اور سترہ کی انتہا میں یہ وہ سترہ ہے انیس سو سترہ کہ جہاں جنگ عظیم اول ختم ہو رہی ہے جہاں پر اس کے اثرات نمائع ہو رہے ہیں جہاں پر ترکان کا سلسلہ آٹومن ایمپائر کی صورت میں ختم ہو رہا ہے سیکلر ٹرکی جنم لے رہا ہے اور سیمائی انڈیپینڈنٹ ایرب اسٹیٹس ان ایمرجنس ہیں یعنی ان کا ایک طرح سے ظہور ہو رہا ہے ایسے ماحول میں اقبال نے یہ چاہا کہ مسلم مفکرین کے حوالے وہ فکر کی جائے کہ جس کے نتیجے میں فرد کی اہمیت نہ ہو بلکہ فرد کی اجتماع سے بھی ایک ملاقات ہو جائے ایسی ملاقات جس کے نتیجے میں وہ فرد انڈیویجول نہ ہو بلکہ کمیونٹی کی شکل اختیار کر لے تو وہاں اثرار قدیم فرد کا تذکرہ کیا کل کہا کہا میں نے علیہ ابن تو کوئی اور نظر نہیں آیا نظر آئے تو حسین آئے نظر آئیں تو حسین کی مادر فاطمہ زہرہ نظر بہت سمجھدار افراد بیٹھیں سب کے سب پڑے لکھیں جسارت کر رہا ہوں اور مگر اس جسارت میں ایک تعلق ہے اور وہ تعلق ایسا تعلق قاطر ہے جس میں ہم اور آپ باہم پیوست ہیں ہم الگ نہیں ہیں یہ نشست آپ کو سکھلانے بتلانے جتلانے دکھلانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ صرف یہ منوانے کے لیے ہے کہ دیکھئے آج بھی آپ کے پاس جو پیوٹل سورس ہے جو اہم ترین آپ کے پاس قوت ہے وہ کوئی اور نہیں ہے سوہ ان ہستیوں کے اب کوتاہ نظر اقبال اکیڈمی میں آکے بیٹھ جائیں یا اقبالیات کے تعلق سے کچھ کام کریں اور یہ چاہیں کہ ہم اس میں سے یہ نکال دیں تو ان کے نکالنے سے نہ اقبال کے کلام سے یہ نکل سکتے ہیں نہ ان کے نکالنے سے یا ان کی اجداد کے نکالنے سے قرآن سے یہ نکلے قرآن سے یہ نکلے ایسا ہوا ہی نہیں لہٰذا ذرا سی احتیاط کی ضرورت ہے اور اس احتیاط کو باقی رکھتے ہوئے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں کیا ارز کر رہا ہوں دیکھئے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رموز بے قدی سے ہم نے اس کو عقص کیا ہے جب ٹائٹل کو کریئٹ کیا اقبال نے جناب فاطمہ زہرہ کے تعلق سے تو اس میں ایک عجیب انداز سے ٹائٹل کیا درمانیے ان کے فاطمہ زہرہ سیدت النساء اسوے کاملیست برائے نساء اسلام یہ میں نے پورے ٹائٹل آپ کے سامنے پڑھ دیا پرشن میں پورا یہ ٹائٹل ہے اور پرشن اردو سے الگ نہیں ہے توجہ چاہتی ہے زبان کہ آپ توجہ دیں تو یہ اپنے معنی کو آپ پر کھول کے رکھ دیں آپ توجہ نہیں دیں گے تو سورج نکلا رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی ادم توجہ ہی کے نتیجے میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ نکلا ہوا سورج کہیں غائب ہو جائے وہ تو رہے گا تلو تو رہے گا لہٰذا ایسی صورت میں اقبال کو ایک بات یاد رکھی ہے کہ بہت ہی ذمہ دار ذمہ دار شائر ہے اگر آپ کو اسرار و رموز کے تعلق سے کسی آثنٹک ترجمے پر نظر ڈالنی ہے تو مولانا غلام رسول مہر کے ترجمے پر نظر ڈالی ہے اس لیے کہ انہوں نے ہر ہر مرحلے پر اقبال کے جتنی بھی کرسپونڈنس ہوئی ہے اب وہ قاجہ حسن نظامی سے ہوئی ہو یا کسی اور سے ہوئی ہو اکبر اللہ آبادی سے ہوئی ہو سب سے جو کرسپونڈنس ہوئی ہے ایک ایک شیر پر ایسا نہیں تھا کہ اس زمانے میں اشار پر آبجیکشن ریس کرنے والے آبجیکشن ریس نہیں کر رہے تھے ایک ایک لف پر آبجیکشن ریس ہو رہا تھا مگر یہ اقبال وہ اقبال ہے کہ ایک لف پر آبجیکشن ریس کیا انہوں نے حافظ کا شیر کوٹ کر دیا کسی نے فلا لف پر کوئی آبجیکشن ریس کیا انہوں نے سادی سے ایک مرتبہ پورے شیر کو نقل کر کے رکھ دیا اور یہ کہا کہ سادی نے بھی اس طرح سے استعمال کیا حافظ نے اس طرح سے استعمال کیا جامی نے اس طرح سے استعمال کیا فرید اندی نے اتار نے اس طرح سے استعمال کیا یعنی حوالے پر حوالے دیتے گئے یہ اقبال کا مزاج ہے اقبال گھبرانے والا شاعر نہیں ہے اقبال پریشان ہونے والا شاعر نہیں ہے مسلمان پریشان ہے اقبال پریشان نہیں ہے لہٰذا لہٰذا سمجھنے کی ضرورت ہے ٹائٹل قائم کرتے ہوئے بے اختیار کہا کہ اس بیان میں یہ واضح واضح میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو اس بیان میں یہ واضح کر دینا مقصود ہے در مانیئے ان کے سیدت النساء فاطمت الزہرہ اسوہ کاملہ وہ اسوہ کاملہ ہے کس کے لیے برائے نساء اسلام دیکھئے آپ کی توجہات چاہتا ہوں بہت اہم نکتہ ہے یہ فارسی میں نساء کا لفظ استعمال کرنا میرے ذہن میں کوئی بات نہیں آتی مجھے سمجھ میں نہیں آتا یعنی آسان ترین لفظ جس کو اقبال استعمال کرتے تھے برائے زنان اسلام کر سکتے تھے مگر وہ زن کی کمزوریوں سے واقف ہیں آپ سمجھ رہے ہیں یعنی وہ جانتے ہیں کوئی ضرورت تھی اقبال کو کہ وہ بجائے اس کے یعنی فارسی ترکیب میں ایک عربی لفظ کو داکل کر دینا اور یہ کہہ کے داکل کرنا کہ یہ اسوہ کاملہ آئے اسلام کی نساء کے لیے تو لفظ نساء میرا آپ کا ایجاد کردہ نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں یہ کہاں سے انسپیریشن آپ ملوم ہے کہاں سے اقبال کی انسپیریشن ہے احضاب ہے احضاب سورہ احضاب اس لفظ کو ملاحظہ فرمائیے کہ جہاں کہاں نساء نبی مقاتب کرتے ہوئے کہاں کہ تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو اللہ کے خوف کو دل میں جگہ دو اور اگر دل میں جگہ ہو جائے یہ خوف داکل ہو جائے فَاللَّهَ تَغْزَانَا بِالْقَوْلِ فَيَّتْمَعَ الَّذِي فِي قَلْوِهِ مَرَزٌ تو پھر یاد رکھو ایک بات کو یاد رکھو کہ اپنے آپ کو اس حد تک تیار کرو کہ کہیں تمہاری گفتگو میں کوئی لوچ نہ آئے تمہاری گفتگو بل کھاتی ہوئی نہ ہو تمہاری گفتگو اب اردو کا لفظ ہے استعمال کر لینے دیجئے لچے دار نہ ہو یہ اردو کا لفظ ہے اردو عدب کا لفظ ہے یہ یہ اردو عدب کا لفظ ہے اور یاد رکھو کیوں نہ ہو اب اس کی نفسیاتی توجیہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے جو کھڑا ہو اس کے دل میں تمہ پیدا ہو جائے اس کے دل میں کوئی لالچ پیدا ہو جائے اور جب گفتگو کرو گفتگو کرنے کا سلیقہ طریقہ یہ ہے بات کرو تو معروف بات کرو منکر نہ ہو معروف ہو معروف ہو اسے عرف نصیب ہو نہ کر نہ ہو اس لیے کہ نکر مکر کی طرف لے جاتا ہے تو قلنا قولم معروفا یاد رکھو یہ اہم ترین آئے میں عرص کیوں کر رہا ہوں میں اس وقت mind of اغبال کو study کر رہا ہوں صرف اس title میں لفظ نصہ کو سامنے رکھ کر کہ اس لفظ نصہ کو سامنے رکھ کے اغبال نے ایک پورا سرنامہ create کر دیا اور اس آیت کو سامنے رکھ کر کیا اب میرا عجیب و غریب سوال ہے وہ ظاہر ہے کہ مجمع سے نہیں ہے روح اغبال سے روح اغبال سے کیا اغبال یہ چاہتے ہیں کہ اس وعہ کاملہ ہو نساء نبی کے لیے بھی جس کا ترجمہ وائز آف دا پروفٹ کے ساتھ ہوا ہے میری بات کو بہت غور سے سنیئے آپ اس لیے کہ آپ آپ کس علم کے تحت وہ استثناء دیں گے ان کو کہ جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے یا تو لائیے سامنے لائیے کہ صاحب یہ استثنائی صورت ہے برائے نساء اسلام اب کوئی یہ کہے کہ ان کا اسلام سے کیا تعلق تو بات دوسری ہے لیکن اگر اسلام سے تعلق ہے وہاں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس وعہ کاملہ میں فیوچرسٹک اپروچ ہے اغبال کی آنے والی عورتوں سے خطاب اور اس کا طریقہ یہ کہ یہ اس وعہ کاملہ نہیں یہ معنی آپ کے دیئے ہوئے ہوں گے اغبال نہیں اغبال باہمت شاعر ہے اغبال تاریخ سے لڑنا جانتا ہے اگر معرخ سامنے آ جائے اس لیے کہ معرخ کا قلم بکا ہوا ہوتا ہے اغبال کی فکر بکیوی نہیں ہے یہ فکر بکیوی فکر نہیں ہے اس لیے بے اختیار کا دیکھو یاد رکھو اس میں کسی کو استثناء نہیں ہے یہ اس وعہ کاملہ ہے سب کے لیے یہ سب کے لیے اس وعہ کاملہ ہے یہ اغبال ہے اغبال آپ سمجھ رہے ہیں یہ نسائے نبی سے گفتگو دیکھو معمولی عورت نہیں ہو میری بات کو بہت غور سے سنتے جائیے معمولی عورتیں نہیں ہو تم عامی نہیں ہو تم خاص ہو اپنے قول کو چیک کرو اس میں بیلنس کی ضرورت ہے اس کو ایک دفعہ پھر نظر ثانی کی ضرورت ہے قول ایسا نہ ہو جس کے نتیجے میں قلب تمہاری طرف تمہا کے عالم میں جھک جائے نہیں تمہا نہ ہو تمہا نہ ہو جھکے تو ایسے جیسے عبادت کے لئے جھک جاتا ہو تمہا نہ ہو اور معروف بات کرو اس کا مطلب یہ روکا بھی نہیں ہے کبھی کوئی نکل سر پہ چادر ڈال کے نکل جائے اس کے لئے ممنوع نہیں ہے گفتگو کرنا عزروع قرآن معروف قول ہے اپنے حق کو منوانا اس کے لئے تخصیص نہیں ہے اس کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ کیسے چلی گئیں کہاں چلی گئیں کسی کی مجال نہیں ہے گزشتہ تاریخ قرآن دہانے والی تاریخ میں کہ کوئی یہ کہے کہ کیوں چلی گئی قلافت کے دربار میں جا کے کہہے کے لئے مطالبہ پیش کر دیا غیروں کو آداز کیسے سنا دی قل اللہ قولم معروف ہا معروف بات کرتی ہوں مجھول بات اور سنو یہ جو بناو سنگھار ہے نا یہ اپنے مقام پر ہے مگر دکھاتی نہ پھرو اس کا بھی ایک سلیقہ ہے اس کا بھی ایک تقدس ہے کسے دکھانا ہے کسے بچانا ہے یہ سب اپنے مقام پر ہے کچھ چیزیں اگر آج مبہم ہو رہی ہیں تو وہ یورپ زدگی کی نتیجے میں ہو رہی ہیں اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کمزور اور اسلام کو کمزور کہیں یہ غلطی ہوگی لہذا اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کا وقت ہے غبال نے یہ پیغام سن اور تیس تک کے لیے نہیں دیا یہ تا قیام قیامت دیا میں نے کیوں کہا عقیدے میں نہیں محبت میں نہیں فکر ہی وہ داقل کر دی کہ جس کو قیامت تک دوام ہے اگر ان کے فکر سے خالی کرتے کلام کو تو دائمی کلام نہ ہوتا لہذا دائم و قائم کر دیا کلام کو اور دیکھو بس یاد رکھو تمہارا کام گھر میں قرار پکڑو یہ ترجمے کے لفظ ہیں میرا کوئی لفظ نہیں جس کے جیسے دھیان میں آیا اس نے ویسے ترجمہ کیا اور شاید میں معلوم وہ کس نتیجے میں بہرحال کچھ بھرے بیٹھے تھے انہیں کہ قرار پکڑو اب یہ لفظ بہت سخت ہو جاتا ہے آپ معلوم ہیں عام طور پر گھر میں تو استعمال کر کے دیکھئے تو شام تک نتیجہ سامنے آ جائے گا لہذا پڑی حمد کی بات ہے کہ ترجمہ کرنے سے ابھی نکل کے آئے ہیں ان کو حوالہ دے رہے کہ پہلے جیسی جاہلیت کا نمونہ نہ بن جاؤ تمہارا کام تو نماز کو قائم کرنا ہے تمہارا کام تو زکاة ہاتھ اٹھا کے دینا ہے تمہارا کام تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے تمہارا کام تو یہ ساری چیزیں کہنا اب سنو تمہارے لئے جو نمونہ ہم نے بنایا نا اب وہ نمونہ وقف مطلق کے نشان کے بعد ہے کہ اللہ نے کا ارادہ ہی یہی ہے اور اس کا ارادہ ازلی ہے عبدی ہے سرمدی ہے ہمیشہ گی ہے دائمی رکھنے والا ارادہ ہے کہ یہ جو رول موڈل یہ ترجمہ یا اس کے نتیجے میں جو ذرا سی تفصیل میں نے دے دی آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ دل کی بات ہے نہیں یہ ہے اس کے فوراً بعد آئے تطہیر کے بعد کی آیت ہے دیکھو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے نا آیت یں اس کا تذکرہ کرتے رہو دیکھو یاد رکھو یہ تمہارے گھروں میں اللہ کی نشانیاں جو دہرائی جاتی ہیں نا پڑھی جاتی ہیں نا اب تلاوت کے معنی مطلوع کرنے کے معنی ایک ہزار ہیں اس پہ گفتگو نہیں ہیں مگر یہ آیات الہی ہیں یہ چادر کے نیچے افراد نہیں ہیں یہ آیتیں ہیں آیتیں یہ آیتیں ہیں ان کا تذکرہ اپنے گھروں میں رکھو یعنی حکم ہے حکم اگر نہیں ہو رہا ہے تو اب ہو اگر ان کا تذکرہ ابھی تک نہ ہوا ہو تو اب ہو فیل حمر کے ساتھ ہے تذکرہ وذکر نہ ریکویسٹ نہیں ہے درخواست نہیں ہیں عرضی نہیں ہے حکم ہے حکم کہ یہ اس قابل ہیں کہ تمہارے گھروں میں ان کا تذکرہ رہے جب تمہارے گھروں میں رہے گا تو تمہاری اولاد کے گھروں میں بھی یہ رہے گا اس تذکرے کو باقی رکھو کیوں اس لیے کہ یہ آیات الہی ہیں یہ حکمت ہے اللہ کی ان اللہ آپ سمجھے یعنی صاحب لطف و کرم تو ہے ہی مگر خبیر بھی ہے خبر بھی رکھتا ہے کہ کہاں ہو رہا ہے اور کہاں نہیں ہو رہا ہے تو یہ نساء نبی سے گفتگو ہو رہی ہے سب کو ایک مرتبہ سمیٹ کر اقبال نے کہا اس ہو ایک کاملہ ہے فاطمہ زہرائن سب کے لئے میں کہا آپ سے حکیم ہے حکیم حکیم اللہ کے تعلق سے اگر گفتگو کی جائے تو کہتے ہیں حکیم وہ جو ابس فیل نہ کرے وہ بلا وجہ کوئی کام نہیں کرتا اس کی حکمت بلا وجہ نہیں ہوتی اور اگر انسان کے لئے یہ لفظ استعمال ہوا تو پھر اس کے لئے بھی یہ لفظ یعنی اتنا اہم ترین لفظ ہے کہ جہاں دانائی ہی دانائی ہو عقل مندی ہی عقل مندی ہو بیکار بلا وجہ گفتگو نہ ہو انسانوں کو خوش کرنے والی باتیں نہ ہو بلکہ اب جو گفتگو ہو تو اس میں پختگی ہو تاکہ اس میں ہمیشہ گی رہے عقبال نے یہ ٹائٹل قاہم کر دیا اب ظہرے کہ ہم اور آپ نباز ہیں ہم نے پلس پہ ہاتھ رکھا ہم نے دیکھ لیا کہ کس کی حرکت قلب میں اضافہ ہو گیا اور کس کی حرکت قلب بہتر ہی پر رہی نہ اس سے بڑی نہ اس سے کم ہوئی تو اب معلوم یہ ہوا کہ ہم ذرا سا اور آگے بڑے تو وہی باتیں جو کل میں نے آپ سے کی اس کو ذرا سا دورہ دوں یعنی شیر کی حد تک جہاں پہ بے اختیار کہا مریم ازیق نزبت عیسیٰ عزیز نور چشم رحمت للعالمین ان امام اولین و آفرین یہاں تک میں نے کلاب کو پہنچایا تھا اور یہ عجیب غریب بات ہے کہ تین نزبتیں ہیں ہر نزبت کے لیے دو دو شیر رکھے اقبال نہیں اگر اس پورے کلام کو آپ دیکھیں گے ظاہرہ میں مکمل کروں اس کلام کو اپنی تیسری تقریر تک پہنچتے پہنچتے اس لیے کہ حکمت کے گوہر بے بہا اس میں موجود انیس اشار ہیں اس پورے کلام میں انیس یہ کلام میں انیس اشار ہیں کیا پیش نظر تھا کیا بات تھی کہہ کے لیے اس عدد پہ سیٹل ہوئے ہیں غبال مجھے تو نہیں معلوم مگر انیس کا عدد انہوں نے فاطمہ زہرہ کے لیے راج دیا دعواز بلن ایک مرتبہ صلوان یعنی نور چشم کہا تو ظاہرہ کے اردو میں ایک زمانے میں یعنی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں پرانے کارڈز تو اس میں محسوس کریں گے کہ یہ لفظ کب استعمال کیا جاتا تھا باب بیٹی کے لیے یہ لفظ کب استعمال کرتا تھا تو اٹھا کے دیکھیں نور چشم یعنی دختر بانو یعنی زوجہ شوہر یہ دو میں نے نزبتیں کل تک آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اب آگے بڑھتے ہوئے ایک عجیب کمال ہے اغبال کا اور ظاہر ہے کہ فقر کرتے ہیں وہ ناس کرتے ہیں غرور ہے اغبال کو اپنے اس کلام پر میں نے بہت سخت لفظ استعمال کی مگر غرور ہے ان کو اس کلام پر وہ کہتے ہیں کہ ایسا کلام کسی نے اب تک عدب کی تاریخ میں پیش ہی نہیں کیا یہ اغبال نے خود کہا ہے مکاتیب اغبال میں اغبال کا یہ جملہ پوری طرح سے موجود ہے اتنا پڑھنے لکھنے والا انسان جس کی مشرق و مغرب پر نظر ہو معاصرین کے کلام پر نہیں متقدمین کے کلام کی گفتگو کر رہا ہوں کہ عرب وہ لٹریچر ہو یا عجم کا لٹریچر ہو سب پر نظر رکھنے کے بات کہ ایسا کلام نہیں لکھا جو میں یعنی اتنا سنس آف بیلونگ ہے اغبال کا اس کلام کے ساتھ تعلق کے قاتل اتنا ہے اور اس کے بعد اختیار اغبال نے ایک شیر اور ایک شیر میں دو مصرے عجیب بات یہ ہے کہ ہر مصرہ ایک شہزادے کے تعلق سے دے دی یہ اس کو آپ کلام پر قدرت کہیں یا اس کو آپ قادر الکلام ہی کہیں یا اس کو آپ فکر انسانی کی میراج کہیں یا اس کو آپ عطا الہی کہیں جو چاہے کہیں وہ اب آپ کے حوالے مادر ان مرکز پرکار عشق مادر ان کار وان سال اور عشق مجال نہیں ہے کسی کی کہ ایک شہر میں دو شہزادوں کا اس طرح سے تذکرہ کر دیا جائے کوئی شہر میرے پیش نظر نہیں میرے نہیں اور دیکھئے بات یہ ہے کہ ہو بھی تو کوئی ہمپلہ تو ہو کوئی ہمپلہ تو یہ ترکیب قافی اور ردیف کی بلکہ یہ فکر کی ایسی بحث ہے کہ ماں دختر وہ زوجہ شہر وہ مادر وہ یہ تین نظبت اور اس کے بعد اب تعریف کرنے پائے تو وہ کہا کہ ماں کس کی مادر مرکز پرکار عشق اس کا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے سوہ اس کے کہ یہ کہا جائے اردو زبان میں کہ عشق حق کے مرکز کا پرکار یہ میں نے بہت آسان ترجمہ کر دیا تصوف کی دنیا سے وابستہ کہیں اور لے جائیں آپ سمجھ رہے ہیں اور اسلامی تعلیمات میں جو ہیں وہ اس کو کہیں اور لے جائیں مگر عجیب و غریب بات کی عشق حقیقی کا مرکز قرار دیا ہے شہزادہ اول کو یعنی عجیب بات یہ ہے کہ کمپس ایک انسٹرومنٹ ہے جس سے کہ کوئی کام لیا جائے نہ لیا جائے مگر ایک مرکز پہ رکھ جب چلے تو پورا دائرہ قائم کر دے پورا دائرہ بنا دے حسن مجتبہ میں یہ capacity اقبال نے نہیں دیکھی نہیں یہ من جانب اللہ ہے من لدن ہے کہ اب اگر کوئی خط وجود و امکا کھچے گا جو واجب الوجود اور ممکن الوجود کے درمیان ہوگا تو اس کے پیرامیٹرز کو کوئی اور رفائن نہیں کرے گا سوا حسن مشتبہ کے دیکھئے میں عرض کر رہا ہوں آپ سے بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں یہ تقریر آج کی حد تک محفوظ اگر ہو رہی ہے تو اسے پھر سنیے اور سنائیے خاص طور بچوں کے تعلق سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہی ہم ہیں یعنی ہماری اساس ہی یہ ہے ہم کہاں بھٹک رہے ہیں کہاں دیوانوں کی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں ہم دیوانے نہیں ہم فرزانے ہیں آپ سمجھیں ہم اقل مند ہی اقل مند ہیں تو لہذا حسن مشتبہ جس کو آپ کا اپنا مجمع کبھی کبھی question کرتا ہے اور کبھی کبھی بے تکی باتیں کی جاتی ہیں وہاں پر ایک ہنفی مسلم جس کا مسلک ہی ابو حنیفہ پہ جا کے منتحی ہوتا ہو تو بتایا کہ صحیح ہنفی ہونے کے لیے معرفت حسنی کی ضرورت ہے اگر حسنی معرفت نہ ہو تو خدا ہی سمجھ میں آئے وہ مادر آن مرکز پر کار عشق مرکز کا تو بن گیا نکتہ اور خط جو کھینچا تو اس خط سے باہر کوئی نہیں ہے اگر ہے تو اب وہ حدود سے تجاوز کرنے والا ہے کوئی اور نہیں دیکھئے بڑا اہم مسئلہ ہے یہ اس کو سمجھ لیجئے یہ میری تقریر ہے ایک گھنٹہ پانچ منٹ کی بات ہو گئی ہو نہیں چاہیے میں پچاس منٹ اور ساٹھ منٹ کے درمیان رہتا ہوں کچھ شیر ایسے ہیں کہ جہاں تک پہنچنا ہے اور آگے ظاہر ہے کہ کل کی تیسری اور آخری تقریر ہے میں ارز کروں آپ سے کہ اب جو دائرہ کھیچنے والا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے یعنی اگر چکی کا کیل ہے تو باپ ہے اور اگر عشق حقیقی تک پہنچانے والی کوئی پرکار ہے یعنی حدود کو تیہ کر رہا ہے انسانی حدود کو کہ اس سے تجاوز نہ کرنا جتنا کہہ رہا ہوں بس وہیں تک اس سے آگے نہیں یہ ہے قدرت یہ ہے قوت یہ ہے طاقت اقبال نے کہا اس طاقت کے مالک ہے حسن مشتبہ جو بچہ اس طاقت کا مالک ہو تو اس کی ماں کا کی عالم ہوگا نزبتیں ہیں تین نزبتوں کی گفتگو پرکار عشق مادر آن کاروان سال عشق جیسے عشق حقیقی تک اگر کوئی پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو اس راستے سے گزرنا ہوگا بائے نہیں علم عمل کی منزل پر آکے اب اگر کوئی اس قافلے میں شامل ہونا چاہتا ہے عقائد نظریات تک نہیں ہوتے جب تک عملیات نہ ہوں حسن نظریہ دینے والا ہے حسین عملی دینے والا ماں ہیں ایک شہزادے کی کہ جو عشق حقیقی کے کاروان کا سالار ہے سالار اردو زبان کی ترقیب میں ایسے کو میرے کاروان کہتے ہیں یہ فنہ فی اللہ کی منزل ہے یہ عشق کے معنی کہیں آپ خام معنوں میں نہ چلے جائیں کہیں آپ اس کی رو فارم میں آ جائیں کہیں آپ اس کی اس فارم کا تذکرہ نہ کر بیٹھیں کہ جہاں آپ یہ کہیں کہ بات تو بہت سطح سے گر گئی نہیں یہ تو فنہ کی منزل ہے اقبال کے پاس تو عقل سے آگے کا مقام عشق ہے اقبال کا فلسفہ ہے اقبال عقل پہ نہیں رکھتا عشق بے قطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے کیسے مہوے تو پھر اب یہ دارے کہ زبازدہ عام یہ شئر تو وہاں عقل جہاں رک جائے وہاں سے سفر رہا ہے دوسرا وہ ہے جو ہاتھ پکڑ کے لے جا رہا ہے ہاتھ پکڑ کے لے جا رہا ہے ایک تالیس ہجری آپ کے سامنے آپ کے سامنے اب اس کی وضاحت کرنے پہ آئے تو کس انداز سے وضاحت کی بس یاد رکھئے کہ یہ وہ اقبال ہے کہ احتیاط احتیاط میں ساری باتیں کر رہا ہے کہ آگے بڑھتے ہوئے امام حسن کے تعلق سے حافظ جمعیت خیر العمم حسن مجتبہ کی تعریف میں اب دو شیر ترتیب ہے نا ان کے پاس انہوں نے ترتیب بان دی سب نزبت اپنے اپنے مقام پر ہر نزبت کے دو شیر دو شہزادوں کو ایک شیر میں انٹروڈیوس کر دیا کہ اقبال کیا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں اپنے کل علم کو دو مصروں میں بیان کر دیا اب اس علم کو کھولنا ہے امت کے لیے تو پھر آنیا کی شم شبستان حرم حرم کی کوئی ترکیب کعبے کا ہو رہا ہے یہ کسی دروازے پر پڑے ہوئے کسی پردے کے پیچھے ہونے والی گفتگو کا تذکیرہ نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں آنیا کی شم شبستان حرم ایک وہ کہ جو حرم کی تاریخ راتوں میں شما بنا ہوا ہے کعبے کو بھی نور کی ضرورت ہے کعبے کو بھی روشنی چاہیے کعبے کو بھی تجلی چاہیے کعبہ بھی اگر عامی کے ہاتھوں میں آجائے خادم اینے حرم اینے شریف این کے ہاتھوں میں آجائے تو تنگ و تاریخ ہو جاتا لیکن اگر جس کے حوالے ہو نہ ہے تو بے شک وہ قلید بردار نہ اس کی روشنی سے کعبہ بھی منور رہتا ہے حرم کی تاریخ راتوں میں جلنے والی شما کا نام حسن ابن علی ہے آنیا کی شم شبستان حرم کس دور میں میں نے آپ سے ارس گیا تھا پوری تاریخ پر آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ کب یہ اشار لکھے گئے کہ جب شاید عربوں کو یا عربوں کے پاس یہ قابلیت بھی نہ تھی ایسا نہیں کہ کسی کے آجانے سے اغبال اس شیر کو ویڈرو کر لیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں ہے اغبال نے بنو میا بنو عباس یعنی آپ یہاں تک آٹومن ایمپائر تک کا دور دیکھا ہے اغبال تو اغبال کو کوئی گھبراہ ہٹ نہیں ہے نہیں اغبال کو کوئی گھبراہ ہٹ نہیں ہوتی آنے والا شیخ آئے اس کا کام تو چورا کے بیچ کھا جانا ہے مگر مگر بات یہ ہے کہ جس کو نظبت ہے وہ نظبت اغبال کے پیش نظر کسی مفسر سے نہیں آئی کسی معلم سے نہیں آئی بلکہ ابراہیمی دعا پیش نظر ہے ربنا انی اسکنتو من ذریتی بیواد غیر عزی ذر اندہ بیت کل محرم پروردگار اپنی باز ذریت کو سکون دے رہا ہوں ان کا مسکن بنا رہا ہوں کہا تیرا جوار تیرا قرب تیرے گھر سے تعلق کو میں چاہتا ہوں کہ اپنی باز ذریت کو دعا ہے دعا ربنا اختیار پہلے ابراہیم کا کہ دے رہا ہوں جگہ اور اس میں دعا کو داقل کیا اختیار تنہا نہیں ہوتا جب تک دعا داقل نہ ہو جائے ربنا لی یقیم السلات فجعل افعدتم من الناس تحوی الیہم ورزق من السمرات لعلہم یشکرون ایک مرتبہ اس آیت پر اغبال نے نگاہ ڈالی اب جو نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ ابراہیم تو دعا کر رہے ہیں اور دعا اس طرح سے کر رہے ہیں جب پروردگار اپنی باز ذریعت کو تیرے بیتے مکرموں محترم کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں پروردگار پروردگار چاہتا یہ ہوں کہ تیری نمازوں کو قائم کریں کیوں فجعل افعدتم من الناس تحوی الہم تاکہ انسانوں کے قلوب ان کی طرف مر جائیں ان کی طرف پھر جائیں قبلہ کوئی اور قبلہ کعبے میں رکھ کے دل پھیر دے ان کی طرف یہ عجیب دعا ہے یہ عجیب دعا ہے یعنی مسلح بچھ رہے ہیں کعبے کی طرف دل کہیں اور ہے تو نماز کہا ہے از روح دعا ابراہیمی نماز ہی نہیں ربنا لیقیم السلات نماز قائم کریں تاکہ فجعل افعدتم من الناس تاکہ انسانوں میں سے ظاہر ہے سب کے سب تو نہیں افعدہ فوات کی جمع دل پھر جائیں تحوی الہم ورزق من السامرات اور ان کو ظاہر ہے کہ سامرات سے نواز لاللہم یشکر تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بنیں تاکہ تاکہ تیرے شکر گزار بندے بنیں ابراہیم کی دعا اقبال کے پیش نظر ہے اقبال کے پیش نظر ہے تو اب وہ کون ہو سکتا ہے کوئی اور نہیں جو سلسلہ ابراہیمی میں ہوگا وہی شم شبستان حرم ہوگا کوئی اور نہیں ہو سکتا حافظ جمعیت خیر الامام وہ کون ہیں وہ محافظ ہے کس کا محافظ ہے امتوں میں جو بہترین امت ہے امتوں میں جو بہترین امت ہے یہ عام مشہور ترجمہ ہے خیر امت کا ہماری تفاصیر کچھ اور کہتی ہیں میں اس میں نہیں جاتا میں اس میں جاتا اس لیے ہے کہ جائے سے ہی وہ تفصیر کھول گا تو چند ہی افراد نظر آئیں گے خیر امت میں لیکن خیر امم کی جب ترکیب آئی تو کہا کہ وہ کوئی اور نہیں ہے وہ خیر امم امتوں میں جو بہترین امت ہے اس کی جمعیت کا محافظ ہے اس کی جمعیت کا محافظ ہے یہ پولٹیکل سلینگ نہیں ہے یہ پولٹیکل ڈسکرپشن نہیں ہے یہ سیاسی توجیہ نہیں ہے لفظ جمعیت میں اس کو کسرت سے مربوط نہ کیجے اس کو کسرت سے میجوریٹی کے لفظ کے ساتھ نہیں ہے اس میں تصور ہی کچھ امت ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اجتماع امت بھی ہے وہ سب کا حافظ ہے وہ سب کا محافظ ہے وہ سب کی حفاظت پر معمور ہے معمور اس خود نہیں ہوتا جب تک اللہ کا عمر شامل نہ ہو جائے حافظ جمعیت خیر الامام یہ دوسرا شیر ہے امام حسن کے تعلق سے دو شیر میں جو حسن مجتبہ کی پوری حیات کو ڈیفائن کر دے بیان کر دے انسان دو سو شیر میں نہیں کر سکتا یعنی روح امام دوم ہم کو بیان کر دیا ہے دو شیر میں کہ کیوں کیا عالم تھا فقط اس لیے تاؤ نشین داتش پیکار روکی یہ جو کینے کی آگ بھڑک رہی تھی کینے کا لفظ استعمال کیا ہے آپ سمجھیں دل سے تعلق ہوتا ہے کینے کا کینہ دل میں اسی کو ایک اور لفظ کے ساتھ کھول کے بیان کر دوں بغض اب معلوم ہے نا آپ کہ کسی کو کسی سے محبت ہو تو کیا ہو کسی کو کسی سے بغض ہو تو کیا ہو اور محبت ہو ہی نہیں سکتی ظاہر ہے جب دل میں کینہ ہے تو اب ایسی صورت میں تاؤ نشین داتش پیکار کی یہ جو کینے بغض شخصی بغض آپ سمجھ رہے ہیں مطلبی دنیا کا شخصی بغض جو دل میں تھا چاہتے تھے تاکہ تاؤ نشین بیڑ جائے بیڑ جائے تو کیا کیا وہ عمل جو حسن عمل بن گیا پشت پاؤ زد بر سر تاج نگی یعنی کبھی کینے کی آگ لگے فارمولا دیا کینے کی آگ لگے کبھی فساد پھیل جائے کبھی بغض کا عالم آ جائے تو پھر پزشن کو پزشن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک مرتبہ اس کو اب اردو کا لفظ لات مار دو اس کو لات پوشت پازت کا کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں تھکرا دیا ترجمہ کیا لات مار دی حسن مشتبہ نے کس کو تاج و نگی کو ایک پادشاہ کے لیے یا سر کا تاج ہوتا ہے یا انگشت میں انگشت تری دو چیزوں سے بادشاہ پہچانا جاتا ہے اسا اپنے مقام پر ہوگی مگر سر پہ تاج اور انگلی میں انگش تری تا نشیند آتش پیکار کی پشت پازد بر سر تاج نگی ایک مرتبہ جاتے جاتے ٹھوکر مار کے رکھ دیا تاج کو بھی اور نگینے کو بھی کیوں نہ مارے اس کے پاس کیا اہمیت ہے اس تاج کی اس کے پاس کیا اہمیت ہے اس نگی کی جسے انگش تری کہتے جس کے باپ نے رکوع کے عالم میں اس انگش تری کو کہ جس اس کا بیٹا کیا کسی صورت ہاتھ میں انگش تری پہن سکتا ہے جو ملک شام کے قراج کے برابر کی قیمت رکھنے والی انگوٹھی کو سائل کو دے دے اس کے لیے کیا یہ مشکل مرالہ ہوگا نہیں بس یہ فیصلے کا وقت تھا مشکل نہیں تھا فیصلے کا وقت تھا اکتالیس ہجری میں فیصلہ کر دیا عجیب بات اکتالیس ہجری میں فیصلہ کر دیا ٹھوکر مار دی تاج کو ٹھوکر مار دی نگینے کو تو جو ٹھکرائے ہوئے تاج اور نگینے کو لے کے حکومت کرے اس کو دنیا کہے خلیفة المسلمین تو یہ تو صدقہ ہے نا ان کی بارگاہ سے یہ تو ان کی بارگاہ کا صدقہ ہے جس پہ دنیا حکومت کرتی ہے تب حکومت بھی سمجھ میں آگئی آپ کے کہ کیسے حکومت کہتی ہے جس کو یہ ٹھوکر مارے اسے دنیا اٹھ کے لے لے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسن کے فالوئرز کے لیے بھی درس ہے کہ کبھی دنیا نہ لینا اگر کینا اور فساد پیدا ہو جائے بڑی حکمتیں ہیں بڑی حکمتیں ہیں پشتے پاوزد بر سرے تاج و نگی ٹھوکرا دیا اور جس کو ٹھوکر مارا اب اقبال کو کیا کہنے کی ضرورت ہے تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے کہ ان کے ٹھوکرائے ہوئے تاج و نگی کو لے کر فلا آگے بڑھ گیا وہ نام لینا پسند نہیں کرتے نام لینا ہم یعنی یہی تو گزارش کرتے اپنی تقریروں میں کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے یعنی آپ کے لیے کیا ضرورت ہے ہاں بہت مجبور ہو جائیں کہ جہاں آپ یہ کہیں گے سمجھدار مجمع ہی نہ ہو ضرور نام لیجے ضرور لیکن جہاں تفہیم اتنی بلند ہو تو وہاں نام لینے کی ضرورت کہ حکیم الامت نے نام نہیں لیا کہ ٹھکرائے ہوئے عزباب کو کون اٹھا کے لے گیا اور اس کے نتیجے میں کس نے حکومت قائم کی حسن نے تو ٹھکرا دیا چھوڑ دیا کا لفظ نہیں ہے کیا زبان میں تنگی تھی کیا بنے بنائے جملے موجود نہیں تھے فارسی زبان میں اقبال نے تو کہا ہے آرنلڈ سے گفتگو کرتے ہوئے کہ میں نے فارسی زبان میں گفتگو کرنا اپنے مضامین کو باننا اس لیے اختیار کیا کہ مجھے تیار جملے ملتے ہیں فارسی زبان میں یہ اقبال کا کلام ہے اقبال کے مکاتیب میں اقبال کی گفتگو ہے کہ میرے لیے فارسی میں شیر کہنا آسان ہے اس لیے کہ فارمڈ بالکل تیار تیار اسطلاحات نہیں پورے جملے مجھے مل جاتے ہیں اپنی تراکیب کے ساتھ تو وہاں پریشانی نہیں ہے پشتے پاسزاد اس قابل بھی نہ سمجھا کہ ہاتھ سے اٹھا کے الگ کر دیا جس چیز کو پیروں سے کھیلا جائے روند آ جائے اسے سر پہ نہیں بٹھاتے تو جس حسن نے ٹھوکر ماری تو پھر مجال نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ تاویل اس کی کیا ہو اب وہ عقل کی کجی ہے اب وہ عقل کی کجی ہے زیادہ دور کی بات تو نہیں ہے آپ آتے آتے دو سو ہجری میں امام رضا کے دور سے واقف ہیں اب وہاں دوسری گھبرہ ہٹیں شروع ہیں کبھی موقع آئے گا اور کبھی پروردگار نے چاہتا اس پر الگ گفتگو ہے مگر یہاں یہ کہ اس قابل نہ جانا اس قابل ہی نہ جانا کہ پھر گفتگو اس پر ہو سکے واندگر مولا اے ابرار جہاں قوت بازو احرار جہاں یہ تو ایک شہزادہ ہے دوسرے شہزادے کی تاریخ نزبت نزبت وہ جو دوسرا ہے نا واندگر کون ہے مولا اے ابرار جہاں مولا آقا مالک سید سردار یہ ہے مولا مولا کے معنی غلام نہیں مولا کے معنی آقا مولا کے معنی جس پر بھروسہ کیا جائے نعم المولا ونعم النصیر غلام نہیں اللہ آپ سمجھے سرپرست ہے سرپرست ہے قرآن ہی نہ پڑھے اور اس کے بعد یہ کہہ اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے تو اب کیا کہا جائے بہرحال نعم المولا نعم النصیر اگر سمجھ رہے ہیں تو پھر وہاں دے گر مولا اے ابرار جہاں یعنی ابرار جہاں نیکو کاروں کا جو دنیا بھر میں ہیں ان کا مولا ان کا آقا ان کا سرپرست ان کا والی ایک لفظ اور ان کا وارث یہ ہے دوسرا شہزادہ یہ دوسرا شہزادہ ہے کیا اللہ کا مولانا تھا کیا اللہ کے پاس کچھ کمی تھی نعوذ باللہ نہیں مگر انسانوں کو بتلانے کے لیے انبیاء کی صورت میں حادی آئے عوصیہ کی صورت میں حادی آئے اولیاء کی صورت میں حادی آئے اسی سلسلے کی کڑی ہے حسین اسی سلسلے کی کڑی ہے حسین وہاں دے گر مولا اے ابرار جہاں صاحبان بیرو تقویٰ کا مولا ہے کہیں کسی کی سمجھ میں یہ بات اگر نہ آئے تو میں معذرت مگر نیکو کاروں کا مولا ہے یہ ذہن میں رکھ لیں بدکاروں کا مولا حسین نہیں ہے کوئی بدکاری کرے اور کہیں میرا مولا وہاں دیگر مولا اے ابرار جہاں دیکھئے یاد رکھئے لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوحُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ وَلَقِنَ الْبِرَّ مَنْ آمَنَا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ آپ سمجھ رہے ہیں وَالْمَلَائِكَةُوْ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ نیکی کا مطلب چہرے کو دائیں بائیں گھمانا نہیں ہے کیا عجیب بات ہے صاحب یہ نیکی نہیں ہے کہ مشرق و مغرب میں مو پھیرتے رہو اپنا یہ نیکی نہیں ہے نیکی تو کیا ہے سنو جو اللہ پر ایمان لائے آقرت پہ یقین رکھے ملائکہ کو دل سے مانے کتابوں کو پہچانے یعنی شریعت سے واقف ہو وَالْنَبِيِّينَ کے لانے والے یہ انبیاء تھے کوئی اور نہیں تھے ان کا مولا ہے وَالْدِگَرْ مَولَاءِ عَبْرَارِ جَهَاں قُوَتِ بَازُوِ اَحْرَارِ جَهَاں اب وہ دور کے جس میں ایک پورا سلسلہ جاری ہے ہنگامہ برپا ہے اس دور میں اقبال کا یہ مصرہ عجیب مصرہ ہے جس نے چخماخ کا کام دیا ہے انسانوں کو خاص طور پر مسلمانوں کو کہ اب کبھی قوت لینا ہے تو فاطمہ زہرہ کے اس بیٹے کو نہ بھولنا کہ جو ایک ہر نہیں بلکہ اس دنیا میں جتنے آزاد منش ہیں آزاد طبیعت ہیں جو سروے بوستان کی طرح جھوم رہے ہیں ان کے لیے کوئی اور نہ ہو سواء اس کے کہ حسین ابن علی بس پانچ منٹ لوں گا تقریر ختم کر دوں گا یہ وہ قوت ہے یہ وہ قوت ہے قوت بازو ہے حسین احرار جہاں ایک ہر نہیں ہر کی جمع احرار ہے کربلا نے ایک ہر دیکھا قیامت تک احرار آتے جائیں گے اور داقلے قافلے حسینی ہوتے جائیں گے جب تک قیام قیامت یعنی قیامت جب تک قائم ہوگی اس وقت تک آنے والا یہ پیر اٹھا کے آنا نہیں ہے یہ پیر اٹھا کے آنا نہیں ہے فکری طور پر جو شامل ہو جائے آزادی اظہار ہر کی پہچان ہے آزادی گفتار ہر کی پہچان ہے آزادی حق کو لینے کی آزادی یہ پہچان ہے ہر کی جو اپنے نہ حق سے محروم ہوتا ہے نہ کسی کو اس کے حق سے محروم کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ہر ہر چلا کربلا میں اپنے دستے سے تو ہاتھ پکڑ پکڑ کے نہیں چل رہا تھا اس کی فکر بیدار ہو چکی تھی اس کی فکر آزاد ہو گئی تھی وہ چل پڑا اب فیضِ خداوندی ہے کہ بیٹا بھی آ گیا قدرتِ الہی ہے کہ غلام بھی چل پڑا نہ اس نے کسی کی آزادی کو سلب کیا نہ کسی کو یہ طاقت دی کہ میری آزادی کو تم چھین لو یہ قوت کوئی اور نہیں دیتا سن آتیس میں گزرنے والا جانتا تھا کہ مسلمانوں کو ایسی قوت کی ضرورت ہوگی قوتِ حیدری کے بعد قوتِ حسینی کم نہیں ہے خیبری قوت کم نہیں ہے حیدری قوت مگر ایک مرتبہ جب کہا کہ دیکھو آزادی چاہتے ہونا غلامی سے آزادی یہ غلامی پابندی ہے پابندی جو تمہیں روکے تمہارے معبود سے تو رکنا نہیں حسین کے راستے پہ سفر کرتے ہوئے آ گیا جاؤں ممی بات یاد رکھئے دیکھئے میں اگر سطح فہم سے اور ذہن سے بلند ہوا ہوں تو اس میں میرا کوئی بھی کرشمہ نہیں ہے یہ کلام ہی جس کا ہے نہ اس سے بہتر اس کی کوئی تقتی کی جا سکتی ہے نہ اس سے بہتر اس کی کوئی تشریح کی جا سکتی ہے میں نے صرف یہ کہا ہے کہ اب اگر کوئی سنگیولر مومنٹ کو بھی کریئٹ ہونا ہے بنامِ آزادی بشرتِ عقل کی استواری جملے یاد رکھیں گے آپ یعنی سالم عقل کے نتیجے میں اگر کسی آزادی کی لہر کو پیدا ہونا ہے تو وہ لہر پیدا ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ حسین پیش نظر نہ ہو یہاں ہو رشیا میں ہو افریقہ میں ہو آسٹریلیا میں ہو کہیں بھی ہو اس میں بغاوت نہیں ہے ذرا صاحب ایک تھوڑی سی گفتگو کو اس کو بھی سمجھ لیں اس میں یعنی کہیں سے آپ کو سرکش ہونے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے نہیں اس میں تو پقط مطالبہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ حر بن گیا وہ حر بن گیا یعنی ذات کی شناخت ہے حریت اگر ذات کی شناخت ہی نہیں ہے تو حریت نہیں ہے اور جب حریت نہیں ہے تو کوئی حر ہوتا ہی نہیں ہے حقیقت میں تو حر نے اپنی ذات کو پہچانا اور آگے بڑھ گیا کہ میں اتنی کم قیمت پہ بگ جاؤں آپ سمجھ رہے ہیں میں عمر ساتھ کے ہاتھوں بگ جاؤں کیا یہ میری قیمت ہے نہیں میری تو قدر کچھ اور ہے پھر قیمت لگے گی پہلے قدر ہے انسان کی پھر قیمت ہے علی کی قدر ہے نگاہ رب العزت میں تو قیمت لگی یہ کموڈیٹی کسی ترازو میں تولی نہیں گئی تھی قدر تھی علی کی نگاہ رب ذلجلال میں تو کہا اب بتاؤ کہ قیمت کیا لوگ ہے تو کہا کہ نفس ہے نفس ہے پاس لوں گا تیری مرضات کو تو ہم جس آستانے سے جڑے ہوئے ہیں وہاں کیفیت کچھ یہ ہے کہ ہم آسانی سے نہیں بکھتے ہماری قدر کو پہچانو تو قیمت لگاؤ قدر کو پہچاننے والی فاطمہ زہرہ ہے کوئی اور نہیں ہے ارے جس کے آسو تل کے شفاعت کی منزل پہ کیمیاب کر دیں تو وہاں کوئی اور قیمت لگانے والا ہے اب کس سے لگوائیے گا اپنی قیمت دنیا کے کسی ادارے سے لگوائیں گے نہیں یہ ازباب و علل کی دنیا ہے کئی نوکری کرتے ہیں تو صرف یہ شکم پوری کے لیے ہے قیمت نہیں لگ رہی ہے یہ قیمت نہیں لگ رہی ہے آپ کی قیمت کوئی لگا نہیں سکتا مسبب الازباب ازباب و علل کی دنیا قائم کرتا ہے مگر جب بات آئی کہ سنو قوت لینا ہے تو پھر قوت تو حسین سے ملے گی قوت بازو احرار جہاں دنیا کے حریت پسند افراد ازہان کو انرجی دینے والا چارج کرنے والا اور اس کے بعد آخری شعر آج کے تعلق سے درنوائے زندگی سوز از حسین اہل حق حریت آموز از حسین چھوٹے شہزادے پر یہ دوسرا اور آخری شعر زندگی پرتعیش زندگی نہیں زندگی فقط نغماتی زندگی نہیں وہ زندگی جس میں سوز نہ ہو وہ زندگی جسم کے ساز پر سوز کا نغمہ نہ چھڑا ہوا ہو وہ زندگی زندگی ہی نہیں ہوتی وہ تو حیوانیت ہوتی ہے جہاں امبساط ہی امبساط ہے وہ حیوانیت ہے وہ ہیڈانیزم ہے وہ ہیڈانیسٹ اپروچ ہے فلسفے کا لفظ ہے پورا ایک باب ہے اس پر کہ بس سیک دا پلیجر والی زندگی نہیں ہے یہ زندگی کے معنی ہی کچھ اور ہے یہ معنی ہی کچھ اور ہے جب تک اس میں سوز کا انصر شامل نہ ہو یہ زندگی پوری ہوتی ہی نہیں تو اب سوز کبھی مال کے چھننے سے ہو جائے کبھی متا کے لٹنے سے ہو جائے کبھی سمرات کے ختم ہو جانے سے ہو جائے کبھی اولاد کے نگاہوں سے اوجھل ہونے سے ہو جائے کبھی کبھی موت ایک سبب بن جائے تو پھر یاد رکھو در نوائے زندگی سوز حسین تمہاری تمام محرومیوں کا ایک اساسہ ہے اور تمہاری تمام محرومیوں کو انکمپس کرنے والا حسین کیا غلط مجلسیں ہوتی ہیں کیا غلط ماتم ہوتے ہیں ارے اقبال کے کلام کو میں فتوہ قرار نہیں دے رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے عام فہم ذہن سے بلند ہو کے دیکھو تو چیزیں صاف نظر آ جائیں گی کوئی عقیدہ غیر عقیدہ نہیں رہے گا در نوائے زندگی سوز حسین زندگی کی اگر کوئی آواز ہے نا تو اس آواز کا اس آواز کا اثر پیدا ہی نہیں ہوتا جب تک حسینی سوز اس میں داقل نہ ہو جائے جب تک درد حسینی اس میں شامل نہ ہو جائے جب تک اثر حسینی شامل نہ ہو جائے اور پھر یہ کس کے لیے ہے ہر قص و نا قص کے لیے بھی تو نہیں ہے اہل حق حریت حسین اب کہیں اگر حسین کا سوز سمجھ میں نہ تو اقبال سوز کو نہیں سمجھتا وہ اللہ کے کرشم قدرت کو کیا جانے گا دیکھو یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے کہیں شک کرنے والوں میں نہ ہو نا یہ حسین اپنے لیے نکلے تھے یہ حسین طلب سلطنت کے لیے نکلے تھے یہ جاؤ حشم کے لیے نکلے تھے یہ قلافت کے لیے نکلے تھے یہ شک حسین پہ قائم نہیں ہو رہا ہے یہ اللہ کی مسیحیت پہ شک قائم ہو رہا ہے باواز بلند سلام الہی و سیدی و مولا یا و رب پروردگار اس قلیل توصل کو ہم سے قبول فرما ہم میں جو پریشہ حال ہیں ان کی پریشانیوں کو واسطہ فاطمہ زہرہ کا دور فرما ہم میں جو بیمار ہیں واسطہ شہزادی کونین کا ان کو صحت کلی عطا فرما ہم میں جو بے روزگار ہیں واسطہ زہرہ مرضیہ کا انہیں برسر روزگار کر دے پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سواؤ غم اول محمد سوز اول محمد اور پروردگار تعجیل